اور بڑی خبر اس وقت کیا آپ کو بتا رہے ہیں آمز ایکٹ معاملے میں سلمان خان بری ہو گئے ہیں اٹھارہ سال پرانا یہ معاملہ جس کی سنوائی آج جوت پرکوٹ میں ہوئی ہے اور بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ سلمان خان کو بری کر دیا گیا ہے پشلے اٹھارہ سال سے یہ پورا معاملہ چل رہا تھا آج ایک بہت اہم فیصلہ سلمان خان کے لیے یہ آیا ہے ابھینیتہ سلمان خان کو بری کر دیا گیا ہے جوت پرکوٹ کی طرف سے دونوں ہی کیسوں میں سلمان خان کو بری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دے آمز ایکٹ کے تحت ان کے خلاف یہ معاملہ درج تھا کہا تو یہ جا رہا تھا کہ تین سے سات سال کی سزا سلمان خان کو ہو سکتی ہے لیکن اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ کوٹ کی طرف سے نہیں آیا ہے اور سلمان خان کو بری کر دیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت کیا آپ کو بتا رہے ہیں آمز ایکٹ کیس میں سنوائی ہوئی ہے اور سلمان خان کو بری کر دیا گیا ہے بڑی خبر اس وقت کیا آپ کو بتا رہے ہیں آمز ایکٹ کیس میں کوٹ کا فیصلہ جوت پرکوٹ کا فیصلہ یہاں پر آیا ہے اور ابنیتہ سلمان خان کو یہاں پر بری کر دیا گیا ہے جوت پرکوٹ میں پچھلے اٹھارہ سالوں سے یہ پورا معاملہ چل رہا تھا عوید ہتھیاروں کے استعمال کا یہ معاملہ سلمان خان کے خلاف چل رہا تھا جس میں آج فیصلہ آیا ہے اور سلمان خان کے حق میں یہ فیصلہ کوٹ کی طرف سے سنایا گیا ہے ابنیتہ سلمان خان کو بری کر دیا گیا ہے تو بڑی خبر اس وقت کیا ہم آپ کو بتا رہے ہیں جوت پرکوٹ کا بڑا فیصلہ آمز ایکٹ معاملے میں ابنیتہ سلمان خان کو بری کر دیا گیا ہے پچھلے اٹھارہ سالوں سے یہ معاملہ جوت پرکوٹ میں چل رہا تھا شکار معاملے میں سلمان کے خلاف یہ کیس درج تھا جس میں جوت پرکوٹ کا یہ بڑا فیصلہ آیا ہے جس میں سلمان خان کو بری کر دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں دھارہ تین بٹا پچھل سو تین بٹا ستائیس کے تحت سلمان خان کے خلاف یہ معاملہ درج تھا اور آج کا دن بہت مہت پپون یہاں پر مانا جا رہا تھا سلمان خان کے لیے اور اب یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ ان کے حق میں یہاں پر فیصلہ لیا گیا ہے جوت پرکوٹ کی طرف سے اور انہیں بری کر دیا گیا ہے تو آمز ایکٹ کیس میں کوٹ کا جوت پرکوٹ کا یہ بڑا فیصلہ اب سے کچھ دیر پہلے ہی سلمان خان کوٹ پہنچے تھے ان کی بہنار پتا بھی ہمیشہ کی طرح ان کے ساتھ مہا پر تھی اس سے پہلے میڈیا کو بھی کوٹ پرسر سے باہر کر دیا گیا تھا اور اب سے کچھ دیر پہلے ہی سلمان خان جوت پرکوٹ پرسر میں پہنچے تھے اور اس وقت کی یہ بڑی خبر آ رہی ہے کہ آمز ایکٹ معاملے میں سلمان خان کو بری کر دیا گیا ہے جوت پرکوٹ کی طرف سے یہ بڑا فیصلہ آپ کو بتا دیں یہ پورا معاملہ 1998 کا جب یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی تصویریں ہیں جب سلمان خان جوت پرکوٹ پہنچے تھے سنوائی کے لیے میڈیا کا جمعورہ پرکوٹ کے باہر موجود پرسر سے باہر کر دیا گیا تھا میڈیا کرمیوں کو فیصلے سے پہلے اور یہ اسی وقت کی تصویریں ہیں جب سلمان خان جوت پرکوٹ پہنچے تھے اس سے پہلے ان کی بہن علیرہ اس سے پہلے ہی کوٹ میں موجود تھی اور کوٹل سے نکلنے کے بعد کافی سمیں تک کوٹل نہیں آپ کیجئے گا کوٹ نہیں پہنچے تھے سلمان خان جس کے بعد یہ کہا گیا تھا انہیں پک دیا گیا تھا کہ آدھے گھنٹے کے بیتر بیتر وہ کوٹ پہنچے اور یہ اسی وقت کی تصویریں ہیں جب جوت پرکوٹ پہنچے ہیں سلمان خان اور ایک راہت کے خبر ان کے لیے عام ذات ماملے میں پری انہیں کر دیا گیا ہے تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اسی وقت یہ تصویریں ہیں جو سلمان خان وہاں پر پہنچے تھے ان کے فینز بھاری تعداد میں وہاں پر موجود تھے ان کو ان کی ایک جھلک پانے کے لیے اور یہی کارن رہا کی کوٹ پر اسر کے باہر بھی یہاں پر سلمان خان بکتہ انتظام کیے گئے تھے اور جیسے ہی سلمان خان وہاں پر پہنچے ہیں کچھ ہی دیر میں کوٹ کی طرف سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے جوت پرکوٹ کی طرف سے ایک بڑی راہت کی خبر سلمان خان کی کے لیے اور یہ اس وقت کی تازہ تصویریں ہیں جب سلمان خان جوت پرکوٹ سے باہر نکل رہے ہیں راہت کے خبر لے کر وہ باہر نکلے ہیں بری انہیں اس سب پورے معاملے میں کر دیا گیا ہے عوید ہتھیار رکھنے کا ان پر آروپ تھا آروپ ان پر لگے تھے کہ جو ہتھیار انہوں نے استعمال کیے تھے ان کا لائسنس جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا اس کے باوجود مجھے چل رہا تھا اس میں آج نیائے لے جوہاں نینے پارک کر دیا گیا ہے سلمان خان کو سندھے کلاب دے کر بڑی بڑا پچی سامجک اور ستہی سامجک کے آروپ اس پتھے سندھے کلاب دے کر بڑی کر دیا گیا ہے ڈینے کی پٹی لے کر اس پر ڈسلیشن کر کر اور اس پر اگر اپیٹ کے گراؤنڈ ہوگے تو اپیٹ ہوں سلمان خان کا فیصلہ ہونے کے بعد آپ سے کس کی طرف سے لائے نہیں میں سرکار کی طرف سے تھا ابھی جو ہے ندیکاری سر ہی بتائیے کہ کیا کمیر ہے گئی جو چیز نہیں ہو پائیں ڈینے کی پٹی ملنے پر اس پر ڈسلیشن کریں گے کہ ہمیں اکیس آدھار پر ڈینے لیا بڑی کیا ہے اس پر یہ بچار کر دے آگے کی کار میں کریں آپ لوگ آگے اپیٹ کریں گے اس پر ڈینے کی پٹی ملنے کے بعد اس پر بچار کر ڈسلیشن کر اگر اپیٹ کے اچھی تازہ ہوں گے تو ڈسلیشن کی اپیٹ کی جائے fishermen ڈینے کی ڈینے کی ڈینے کی ایک آدھ کانو ڈینے کی مہدن ترجم ہے یہاں پر سلمان خان کو یہاں پر بری کر دیا گیا ہے اس پورے معاملے میں جوتپور کوٹ کی طرف سے یہ فیصلہ سنایا گیا اور اس پوری خبر پر زیادہ باتشیت کے لئے انکوش جیسوال اس وقت فون لائن پر موجود ہے انکوش کیا کچھ کہا گیا ہے کوٹ کی طرف سے تقنیقی خرابی کے وجہ سے ہماری بات ابھی نہیں ہو پا رہی ہمارے سمبادات سے پھر سے ہم کوشش کریں گے ان سے سمپرسادنے کی اور پاتشیت اس پورے معاملے پر کرنے کی اور جس طرح کی باتیں ابھی فیلحال سامنے آئی ہیں ان پر یہی کہا گیا ہے کہ سندے کا لاپ دیکھ کر سلمان خان کو بری کر دیا گیا اس سے پہلے کچھ ہی دیر پہلے کی تصویریں آئی تھی جب سلمان خان جوتپور کوٹ سے باہر نکلے ہیں اور ایک بہت اچھے خبر سلمان خان کے لیے یہاں پر ہے کہ انہیں اس پورے معاملے میں جوتپور کوٹ کی طرف سے بری کر دیا گیا ہے اب اور اس وقت ہمارے ساتھ آر کے کپور فون لائن پر جڑ گئے ہیں سپریم کوٹ کے وکیل ہیں کپور صاحب آپ سے جانا چاہیں گے کیا کچھ کن آدھار پر سلمان خان کو یہاں پر بری کیا گیا ہے